اسلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں مزے میں رہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں تو آج ہم لوگ لاس ڈے تھا میرا میری دوست کے ساتھ جو پر ڈرائونگ سیکری تھی بیچ پہ تو اس کے ساتھ لاس ڈے تھا تو میرے گھر پہ کچھ چکن پڑا ہوا تھا میں نے کہا چلیں یہاں پہ پرندوں کو ڈالتے ہیں اور کچھ بریٹس وغیرہ بھی پڑ ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں آج وہ بھی لے کے جاتے ہوں ڈیلی میں یاد بھول جاتا تھا جاتے ہوئے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ پرندے جب اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تھوڑا سا کھانا ڈالے ان کو تو بہت دور دور سے دیکھ کر بھی یہ آ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور بہت ہی پیارا سا ویو تھا صبح کا ٹائم تھا تقریباً سات بجے کا جب ہم لوگ نا سمندر پہ گئے تھے گاڑی چلانے کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئ ہی رہتا تھا وہاں پہ تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس طرح لیگل کام جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ پرابلم ہو جاتی ہے بہت زیادہ گورنمنٹ سے تو لیگل طریقے سے یہاں پہ کام ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ وہ میری دوست بھی تھوڑا سا ڈر جاتی تھی کہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں اگر اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی ہواسی آئی ڈی کا یا کوئی اور بندہ تو ہاں مشکل میں آ جائیں گے تو پھر ڈر ب اچھے لفظوں میں بھی کہ انہوں نے مجھے بہت ہی اچھے سے گائیڈ کیا اتنے اچھے سے کوئی بھی نہیں بتاتا جس طرح سے انہوں نے مجھے گاڑی کا طریقہ بتایا اور میں نے ماشاء اللہ سے سیکھی اور سب سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز پلیز خدا کیلئے میری ویڈیو کو سکپ مت کریں میرا بہت زیادہ واشٹم ہے جو وہ گر رہا ہے کہاں تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا اور ابھی پھر بیگ کتنا سارا ہو گیا ہے تو چلو کوئی نیوہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالی جب چاہے گا تو ہو جائے گا مجھے میرے اللہ پر پورا بروسہ ہے وہ کہتے ہیں نا بس چھوڑنے کو کبھی دل کرے بھی نا تو بس اب کہتی ہوں کہ نہیں ایک چیز کو کیا ہے تو اس کو کر کے دکھانا ہے مجھے انشاءاللہ یہ جب میں نے ٹھان لیا ہے نا دل میں اتنی ساری سپورٹ ہے ماشاء تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی بھی اس کو سکپ نہیں کروں گی میں انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گی اس کو تو پہلے بس تھوڑا سا شوق تھا اور اب وہ شوق جو میرا جنون کی حد میں تبدیل ہو گیا ہے باتیں بھی سنتی ہوں لوگوں کی کافی سارے تنس بھی ہوتے ہیں لوگوں کے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سارے میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جو اتنی ساری سپورٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے اچھے کمنٹ کرتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ دیت ہیں کہ آپ نہیں آپ مت چھوڑیے گا آپ ہمیشہ سے یہ کر رہی ہیں تو آپ کریں آپ آگے چلیں تو انشاءاللہ وہ لوگوں کی بھی جو سپورٹ ملتی ہے نا تو وہ اور بھی دل کو سکون ملتا اور موٹیویٹ ہوتی ہوں کہ ہاں چلو کرنا ہے مجھے تو فائنلی ہم لوگ ادھر سے سیدھا آگے تھے ہسپیٹل کیونکہ مجھے اشتماعہ بنوانا تھا گاڑی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے بلڈ گروپ بھی اور اس کے بعد آئیس ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں وہ بھی کروا لیتے ہیں اور میرے ساتھ وہ وہی میری دوست تھی تو اس کو میں نے بولا مجھے ہسپیٹل میں چھوڑ دیں آپ تو میں واپسی پہ خود ہی آ جاؤں گی آپ کو دیر ہو رہی ہے تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں آپ کے یہ سارے کام کروا کے تو پھر واپس جاؤں گی میں آپ کو چھوڑ کے چھوڑ کے آوں گی گھر پہ بھی تو وہ میرے ساتھ تھی تو میں نے ہسپیٹل میں چلی گئی اور وہاں سے میں نے اپنا بلڈ گروپ چیک کر اور پھر وہی سے ہم لوگ ٹیسٹ بلڈ کا دے کے تو انہوں نے بولا آپ کو ریپورٹ جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے میں ملے گی تو پھر میں فائنلی آ گئی ہی سامنے ہی تھا وہ جہاں پہ آئیس چیک کر رہونی تھی وہ بھی شعب سامنے تھی تو میں وہاں پہ آگئی تو وہاں پہ آکے میں نے آئیس چیک کر رہی آئیس کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا میرا کیونکہ میں نے آئیس پاکستان میں بھی چیک کر رہی تھی تو میری تھوڑی سی ویک آ رہی تھی پوائنٹ اس نے بولا آپ کے مسئلز کا جو پرابلم چال رہا ہے نا اس کی وجہ سے جو مجھے بلکل باریک لائنے تھی وہ مجھے بلکل دیکھنی رہی تھی کسی طرح سے بھی وہ مجھے نہیں نظر آ رہے تھے ان کے الفاظ بہت باریک تھے لیکن انشاءاللہ اب کبھی چک کر لگا تو پاکستان میں جا کے اچھے سے چیک آپ کرواؤں گی اپنے آئیس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے کہ کیوں مسئلہ چال رہا ہے اور اس کے بعد شام کا ٹائم ہو گیا تھا جب ہم گھر واپس آ گئے تھے ری مک لگ ریا مجھے آج کچھ اچھا سا مغوا کے دو تو میں نے اس کے لیے یہ گریل برگر مغوا ہے تھے جو کہ بہت ہی مزددار ٹیسٹی لگی تھے بہت بہت جمی تھے میں نے پھر ٹیسٹ کیا تھا اور ساتھ میں میں نے اس کو پیزا مغوا کے دیا تھا میں نے کہا چلیں آپ انجوئے کریں کھائیں پیئیں مہچ مستی کریں اور یہ تقریبا شام مغرب کا ٹائم تھا پانچ بجے اس کے بعد میری وہی دوست جس کے ساتھ میں گاڑی سیک رہی ہوں اس نے مجھے فان کیا کہ آؤ کہیں چل ٹھیک ہے چلتے ہیں اور سنسائیڈ بلکل سامنے تھا تو بہت اچھا سا ویدر لگ رہا تھا مجھے بہت تھنڈا تھنڈا سا موسم ہو رہا تھا اور اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلے عام لوگ یہاں پہ سگنل پہ رک گئے تو میں نے ان کو بولا کہ عام لوگ جاتے ہیں تو ناریل پانی پی کے ہی جاتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ چلے ٹھیک ہے وہ ہفا کا بوری تھی تو میں نے کہا نہیں دہاریز میں جلتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا انجوئے زیادہ کر لیت ہوتا ہے بندہ آفا میں تھوڑا اکیلا اکیلا سا ہوتا ہے وہاں پہ کافی ساری گیتھرنگ ہوتی ہے اور یہاں سے ہم نے لیا ناریل ناریل یہاں پہ بہت میٹھے بھی ہوتے ہیں کچھ سری لنکن ہوتے ہیں کچھ امانی ناریل ہوتے ہیں وہ بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں میٹھے میٹھے اور کسی کا پانی جو ہوتا ہے وہ کڑوا سا ہوتا ہے کسی کا کھٹا سا ہوتا ہے اور کسی کا جو ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے پانی تو جو امان کے ناریل ہیں وہ بہت میٹھے ہ تھے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں یہ جو مجھے سری لنکا کی ہے نا ناریل جلو والے یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں اور پھر یہ طرح ہم نرسری ساتھی ہے وہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے پودے اور میں نے پودوں کا ریٹ پوچھا مجھے بہت شوق ہے گھر میں بھی پودے رکھنے کا اور میں نے پودوں کا ریٹ پوچھا کسی کا پندرہ تو کسی کا بیس ریال میں تو اتنا سن کے اگدم نہ حیران ہوگی تھی کہ وہی سو دو سو روپے میں ایک پودہ ملتا اور یہاں کہاں ایک ایک پودہ پندرہ پندرہ بیس بھی سازار کا تو میں تو بابا چپ ہوگی تھی کہ نہیں یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے اور ہمارے ناریلہ آگئے تھے فائنلی ہم نے وہ ریسیو کر لیے تھے کہ چلیں اس کے بعد میری دوست تھی ساتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی میری بیٹی بھی ساتھ میں تھی ہم چاروں لوگ تھے اور جا رہے تھے ہم لوگ داری اس بیچ اور میرا یہ جو آئیس بگرہ چیک ہوئی ہے یہ میرا اشتہمارہ بنے گا وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ بتاؤں گی کیونکہ اس کے بغیر جو ہوتا ہے نا وہ لائسنس وغیرہ نہیں ملتا اور پھر میں نے تعلیم والی گاڑی ہے اس کے ساتھ جانا تھا تو وہ اشتہمارہ سب سے پہلے بنواتے اور اس کے بعد پھر وہ ٹریننگ دیتے ہیں تو فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے تھے داری اس بیچ میں اور یہاں پہ وہ کچھ چیزیں وغیرہ لے کے آئی ہوئی تھی ساتھ میں چپس اور سن فار سیڈز اور وہ بہت مزے کے ہوتے اور اتنا پیارا ویدر بھی تھا نا مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا پھر وہ آن پہ ہم نے جاتی نماز وغیرہ دا کی یہاں پہ سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیچ پہ اور ہم لوگوں نے بھی سوچا کہ سب سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی کے کام جو ہے وہ پاد میں ہوں گے اور پہتی پیارا ویدر تھا کافی سارے لوگ یہاں پہ آئے ہو گئے تھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آکے آرام سے بیڑھنا بھی ایک دل کو سکون دیتا ہے تھوڑا ذہن جو ہوتا نا وہ فریش ہو جاتا ہے اور یہ تھا میرا ویلوگ آئی ہوپ کے آپ کو بھی پسند آئے گا اگر پسند آئے تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اور مجھے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں پلیز یہ میری ریکویسٹ سمجھ لے آپ اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو پر کمنٹ بھی کر کے مجھے ضرور اگاہ کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگی اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ کو ہم ملتے رہیں گے ڈیلی ویلوگ میں till then take care اللہ حافظ